ہارو ترابیل کی تحویل میں ایک جرمن سائنستان تھا جس کا نام ڈی فوسٹر تھا۔ ہارو ترابیل کا ارادہ تھا کہ ان فارمولوں کے ذریعے ہتھیار تیار کرا کے فروخت کرے گا۔ اس طرح اس کی آمدنی میں سینکھڑوں گناہ اضافہ ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی ملک کو یہ ہتھیار کسی اور ذریعے سے نہیں حاصل ہو سکتے تھے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے بہت سے ممالک ممانگی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے۔ لیکن ہارو ترابیل کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ڈی فوسٹر فارمولوں سمیت ہارو ترابیل کی قید سے فرار ہو گیا۔ نہ صرف فرار ہوا بلکہ جرمنی پہنچ کر اس نے چند بڑے ممالک سے ان فارمولوں کی سودے بازی کی کوشش بھی کر ڈالی۔ میں خاموش ہو گیا اور گری ہولڈنگ نے مستربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ بولا تم بڑی حیرت انگیز داستان سنا رہے ہو ایلن۔ خیر پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا بہت طویل داستان ہے مستر گری ہولڈنگ جسے سن کر آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ مختصرا یوں سمجھ لیں کہ ڈی فوسٹر مر گیا اور فارمولے اتفاقاً میرے ہاتھ لگ گئے۔ جی ہاں میں اسے اتفاق ہی کہوں گا کہ بڑے بڑے ممالک کے ذہین ترین ایجنٹ جھک مارتے رہ گئے اور فارمولے میرے ہاتھ لگ گئے۔ جبکہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ساری تفصیلات مرتے وقت ڈی فوسٹر نے میرے گوشت گزار کی تھی اور اب میں چاہتا ہوں کہ فارمولے حکومت امریکہ کی تحویل میں واپس پہنچائیں۔ یہ کام یوں تو بہت آسان تھا کہ میں کسی بھی ذریعے سے انہیں واپس کر دیتا لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ بات پھیلے۔ اس لیے میں نے بڑی مشکل سے آپ تک رسائی حاصل کی ہے اور آپ ہیں کہ میری بات سننے پر بھی آمادہ نہیں ہے۔ مسٹر گری ہولڈنگ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تمہاری باتیں اب بھی مجھے کسی ہوش ربا داستان کی طرح معلوم ہو رہی ہیں۔ تاہم اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو تم نے بہت اچھا کیا کہ براہ راست مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ لہٰذا میں ابھی جا کر چک کروں گا کہ اگر کچھ فارمولے غائب ہوئے تو میں تمہاری تمام باتیں درست مان لینے پر مجبور ہوں گا۔ میں نے کہا اب آپ نے معقولیت کا اظہار کیا ہے۔ میری بات کی صداقت ثابت ہو جائے تو کرسٹل ہوتل میں مجھ سے رابطہ قائم کر لیجئے گا۔ گری ہولڈنگ نے کہا مسروقہ فارمولوں کی اصلی فلمیں مل گئیں تو تمہیں بہت بڑے انعام سے نواز جائے گا۔ لیکن اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو اس بات کی کیا زمانت ہوگی کہ ان کی نقلیں نہیں تیار کی گئی ہوں گی۔ میں نے کہا کسی کو اتنا موقع ہی نہیں مل سکا جناب۔ ڈی فوسٹر سے وہ فلمیں مجھے ملی تھی اور میں اس سلسلے میں زبانی یقین دہانی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گری ہولڈنگ نے سر ہلایا بولا ٹھیک ہے لیکن فارمولوں کی واپسی کے عوض تم کتنی رقم کا مطالبہ کرو گے؟ میں نے کہا میں رقم کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں جناب۔ البتہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے اگر وہ پوری کر دی جائے تو میں شکر گزار ہوں گا۔ مسٹر گری ہولڈنگ نے پوچھا وہ کیا؟ میں نے کہا چند روز قبل تین افراد گرفتار کیے گئے ہیں انہوں نے کبھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا۔ اگر میری اس خدمت کی کوئی قیمت ادا ہی کرنی ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ گری ہولڈنگ نے میری آنکھوں میں دیکھا بولا بلیک میلنگ میں نے نفی میں سر ہلایا کہا ہرگز نہیں صرف ایک درخواست ہے فارمولے تو ہر حال میں میں واپس کروں گا وہ بولے اس سپیرٹ کے تحت تو حکومت تمہارے مطالبے پر غور کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی ان تینوں کے نام بتاؤ میں نے کہا نائمہ برک فواد اور حسن ناصر گری ہولڈنگ چونگ گیا بولا تینوں عرب کہیں ان کا تعلق کہیں ان کا تعلق فلسطین کی آزادی کی تنظیم سے تو نہیں ہے میں نے کہا وہ کوئی بھی ہیں اور کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں میں تو ان کا ایک پرانا احسان چکانا چاہتا ہوں اگر میری درخواست منظور کر لی جائے تو میں اسے اپنے لیے ایک احزاز سمجھوں گا اگر نہ منظور کی گئی تو میں سمجھ لوں گا کہ ان لوگوں کا احسان چکانا میرے نصیب میں نہیں تھا گری ہولڈنگ نے کہا ٹھیک ہے ایلن کل صبح تو میرے آفس آ جاؤ اس وقت تک فیصلہ ہو چکا ہوگا بقیہ باتیں وہی ہوگی میں نے کہا کیا آپ کا آفس اسی عمارت میں ہے جس کے دروازے پر یہ دھمکی تحریر ہے وہ بلا وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو چوری چھپے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کریں اگر تم مجھے اپنی آمد کا صحیح وقت بتا سکو تو تمہیں عمارت میں داخل ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے مسٹر گری ہولڈنگ میں ٹھیک دس بجے وہاں پہن جاؤں گا فارمولوں کی فلمیں میرے پاس ہوں گی اس کے بعد میں نے مسٹر گری ہولڈنگ سے اجازت چاہی لیکن اجازت دینے کی بجائے انہوں نے مجھے ہوتل تک ڈراب کرنے کی آفر کی جسے میں نے قبول کر لیا ہوتل میں میرے تینوں ساتھی میرے کمرے میں موجود تھے اور حالات جاننے کے لیے بے چین تھے میں نے مختصرا انہیں ساری باتوں سے آگاہ کر دیا میں نے کہا اب صبح نو بھجے میں ظاہر کے ساتھ بینک جاؤں گا جہاں لوکر سے فلمیں نکال کر ہم گری ہولڈنگ کے طرف جائیں گے تیزیب نے کہا تم جلد بازی سے کام لے رہو علی انہیں فلمیں مل گئیں تو ممکن ہے وہ ان تینوں کو رہانہ کریں میں نے کہا میں نے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ سہل ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر بھی ہے اور اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ بھی ہیں ہم انہیں ممنون احسان کر کے زیادہ آسانی سے کام کرا سکتے ہیں یہ لوگ بلیک میلنگ کے چکر میں بہت کم سرنگوں ہوتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہم کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ شاید ہم نقصان میں ہی رہیں وہ بولی ٹھیک ہے لی ظاہر ہے فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو میں نے کہا ہاں تہذیب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس چکر سے جان چھڑا ہی لینی چاہیے گریہ ہولنگ کے پاس سے ہم زیادہ سے زیادہ بارہ بجے تک واپس آ جائیں گے اور کل شام تک نیو یورک کے لیے روانہ ہو جائیں گے بڑ تم ساری تیاریاں مکمل کر لینا اب امریکہ میں رکنا مناسب نہیں ہے صبحہ پروگرام کے مطابق میں ظاہر کے ساتھ نکل کھڑا ہوا جوہری ہتھیاروں کے محکمے کے سامنے ہم ٹیکسی سے اترے تو ٹھیک دس بجے تھے میری جیبوں میں فلموں کے علاوہ ایک پسٹال بھی موجود تھا جو میں نے احتیاطاً ساتھ رکھ لیا تھا عمارت کے گیٹ پر ایک شخص نے ہمارا استقبال کیا میں نے اس سے اپنا تعرف کر آیا اور بتایا کہ مسٹر گریہ ہولڈنگ سے میری ملاقات دے ہیں اس شخص نے کہا یہ آپ کے ساتھ کون صاحب ہیں مجھے تو صرف آپ کے لئے ہدایت ملی ہے میں نے کہا یہ میرے رفیقے کار ہیں میں مسٹر گریہ ہولڈنگ سے ان کا تذکرہ کرنا بھول گیا تھا وہ بولا مجھے افسوس ہے جناب آپ اکیلے ہی اندر جا سکیں گے مجھے صرف آپ کے لئے ہدایت دی گئی ہے میں نے ہڈ دھرمی سے کہا میں اندر جاؤں گا تو میرا ساتھی بھی اندر جائے گا ورنہ میں واپسی کو ترجیح دوں گا اس نے بے بسی سے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ اندر آئیے مجھے اس بارے میں ہدایات لینی پڑیں گی میں نے بے پروائی سے کہا جو جی چاہے کرو پھر میں اور ظاہر اس کی مایت میں امارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے امارت کے دروازے پر مسلح محافظ موجود تھے جنہوں نے ہم سے کوئی تعارض نہیں کیا اندر داخل ہوتے ہی ایک لاؤنچ تھا جہاں کرسیاں اور سوفے رکھے نظر آ رہے تھے اس آدمی نے دیوار پر نصب انٹر کوم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا آپ لوگ تشریف رکھیں میں مسٹر گری ہولڈنگ کو اطلاع کرتا ہوں انٹر کوم پر بات کرنے کے بعد وہ ہماری طرف پلٹا بولا چلیے جناب اس نے ہاتھ سے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر سیکیورٹی تحریر تھا میں اور ظاہر اس دروازے سے گزرے وہ ایک کمرہ تھا جہاں دو افراد نظر آ رہے تھے سامنے رکھی ہوئی جہازی سائز کی میز کے اقب میں جیکلین بیٹھی تھی اس کے پتلے ہونٹوں پر صفاقی سے بھرپور مسکراہت ناچ رہی تھی اس نے تنزیہ لہجے میں کہا خوش آمدید مسٹر ایلن گراہم میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی میں نے بے پروائی سے کہا مجھے معلوم ہے تمہارے گرگوں نے چند منٹ قبل تمہیں اطلاع دے دی ہوگی کہ ہم اس امارت میں داخل ہوئے ہیں جیکلین کے ہونٹوں سے مسکراہت کی لکیر غائب ہو گئی اس نے سرد لہجے میں کہا اندر داخل ہونے سے قبل تم دونوں کی تلاشی لی جائے گی میں نے کہا تلاشی لینے کا کیا جواز ہے مجھے مسٹر گری ہولڈنگ نے بلایا ہے میں خود سے نہیں آیا وہ بولی یہ یہاں کا دستور ہے یہاں آنے والا کوئی بھی ملقاتی تلاشی کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا میں نے کہا میرے پاس ایک پسٹول ہے وہ میں تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں جیکلین غرائی تم دونوں کی جوامہ تلاشی ہوگی اس کے بغیر تم اندر نہیں جا سکتے میں نے کہا کوئی بات نہیں لیکن اس پسٹول کے سوا تم کوئی اور ہتھیار برامد نہیں کر سکو گی جیکلین نے دو افراد کو اشارہ کیا اور انہوں نے ہماری جوامہ تلاشی لی لیکن ہمارے پاس کچھ ہوتا تو برامد ہوتا جیکلین نے بھننا کر کہا اس پسٹول کا لائسنس ہے تمہارے پاس ہمارے پاس سے کوئی اور ہتھیار نہ برامد ہونے پر وہ خاصی مشتعل دکھائی دے رہی تھی میں نے سنجید کی سے کہا میرا خیال ہے یہ سوال آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے بولی شٹ اپ تم میرے آفیسر نہیں ہوں جو کچھ میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو میں اس شخص کی طرف مڑا جس نے ہمارا استقبال کیا تھا میں نے کہا کیا یہاں آنے والے ہر شخص کی اسی طرح بیزتی کی جاتی ہے اس کے چہرے پر تو پہلے ہی قبید کی نظر آ رہی تھی اس نے آہستگی سے کہا میں مسٹر گری ہولڈنگ کو متعلق کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا جیکلین بولی میں گری ہولڈنگ کی ماتحت نہیں ہوں اور نہ ہی اسے جواب دے ہوں وہ میرے معاملات میں مداخلت کرنے کا بھی مجاز نہیں ہے سمجھے تم لائسنس تو تمہیں دکھانا ہی پڑے گا میں نے زہریلے لہجے میں کہا مسٹر گری ہولڈنگ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی میں کوئی جواب دے سکوں گا مسٹر جیکلین لیکن یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آدمی کو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جیکلین کے کوئی جواب دینے سے قبل دروازہ کھلا اور مسٹر گری ہولڈنگ اندر داخل ہوئے انہوں نے باری باری میری اور جیکلین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا بات ہے میں نے کہا میڈم جیکلین کا اصرار ہے کہ وہ پسٹال کا لائسنس دیکھے بغیر ہمیں اندر جانے نہیں دیں گی اور میرا کہنا ہے کہ یہ لائسنس دیکھنے کی مجاز نہیں ہے مسٹر گری ہولڈنگ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے جیکلین اسے اندر جانے تو بہت اہم معاملہ ہے جیکلین نے بے رخی سے کہا اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے میں جو قدم مناسب سمجھوں گی اٹھا سکتی ہوں براہ مربانی آپ مداخلت نہ کریں گری ہولڈنگ نے کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ملاقات کتنی اہم ہے جیکلین بے جا زد مت کرو وہ بولی میں کوئی زد نہیں کر رہی مجھے اس شخص پر شباہ ہے کچھ در قبل ریپورٹ موصول ہوئی ہے کہ یہ اور اس کے تینوں ساتھی فرضی ناموں سے ہوتل میں مقیم ہیں ان کے پتے بھی غلط ہیں لہٰذا میں انہیں حراست میں لے رہی ہوں مسٹر گری ہولڈنگ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا میں نے کہا آپ نے میری بتائی ہوئی بات کی تصدیق کر لی ہوگی آپ اندازہ لگائیے کہ جو خطرنا کام ہم نے کیا ہے اس کے بعد ہمارے لیے اپنا تحفظ کس قدر ضروری تھا انہوں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا پھر جیکلین سے بولے تم معاملات سے واقف نہیں ہو اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو میرا مشورہ ہے کہ اس معاملے سے ہاتھ اٹھا لو جیکلین نے بے نیازی سے شانے اچھ گائے بولی مجھے افسوس ہے مسٹر گری ہولڈنگ مسٹر گری ہولڈنگ نے غصیلے لہجے میں کہا اگر یہی بات ہے تو میں وزیر دفاع سے بات کروں گا جیکلین نے مزے کا خیز انداز میں کہا اس اجنبی کے لیے تم وزیر دفاع سے بات کرو گے مسٹر گری ہولڈنگ نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے ایک لمحے کے لیے انہوں نے کچھ سوچا اور پھر آگے بڑھ کر انہوں نے جیکلین کی میز پر رکھا ہوا سرخ ٹیلی فون اپنی طرف کھینچ لیا جیکلین انہیں سرد نگاہوں سے دیکھ رہی تھی لیکن وہ اس کی نگاہوں سے بے نیاز ہو کر نمبر ڈائل کر رہے تھے رابطہ ملنے پر انہوں نے ریسیور میں جلدی جلدی کہا میں نے صبح آپ سے ایلن گرہم کا تذکرہ کیا تھا جناب وہ مجھ سے ملنے آیا ہے مجھے اس سے اہم نویت کی گفتگو کرنی ہے لیکن جہاں کی سیکیورٹی چیف اسے اندر نہیں جانے دے رہی وہ خاموش ہو کر دوسری جانب سے کہی جانے والی بات سنت رہے پھر بولے میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ظاہر ہے میں اسے اصل بات سے تو آگاہ نہیں کر سکتا جی ٹھیک ہے میں ریسیور اسے دے رہا ہوں آپ خود ہی بات کر لیجئے انہوں نے ریسیور جیکلین کی طرف بڑھا دیا جیکلین نے ریسیور کانوں سے لگایا اور دوسری جانب سے کہی جانے والی بات سنتی رہی اس نے ایک آدھ بار کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن شاید دوسری طرف سے زبردست چھاڑ پڑی تھی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور پھر اس نے جی بہت بہتر کہہ کر ریسیور واپس رکھ دیا اس نے شولہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا ٹھیک ہے یہ دونوں اندر جا سکتے ہیں میرے ہونٹوں پر مزے کا خیز مسکراہت اُبھر آئی میں نے کہا پہلے ہی بات مان لی ہوتی تو کیا بگڑ جاتا جیکلین دانت پیسنے لگی میں اس کی کیفیت سے محضوظ ہوتا ہوا مسٹر گری ہولڈنگ اور ظاہر کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا اب ہم امارت کے اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے مسٹر گری ہولڈنگ کے شاندار آفیس میں بیٹھنے کے بعد میں نے گفتگو کی ابتدا کی آپ نے میری باتوں کی تصدیق کر لی ہوگی مسٹر گری ہولڈنگ نے جھجکتے ہوئے ظاہر کی طرف دیکھا تو میں نے جلدی سے یہ کہہ کر ان کی جھجک دور کر دی کہ یہ میرا ساتھی ہے اور میرے ہر معاملے میں شریک ہے انہوں نے بڑی بے تکلفی سے کہا میں نے چک کیا تھا ایلن واقعی چند فارمولوں کی فلمیں غائب ہیں میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا وہ بولے میں نے فوری طور پر وزیر دفاع کو ساری باتوں سے آگاہ کر دیا حکومت کی مشینری حرکت میں آ چکی ہے یہ سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے حفاظتی نظام میں وہ کون سا رخنا ہے جس سے گزر کر فلمیں باہر چلی گئیں میں نے کہا یہ سب کچھ بھی ضروری ہے جناب لیکن میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بات کی تھی وہ بولا ہاں میں نے اس بارے میں بھی وزیر دفاع سے بات کی تھی ان کا کہنا ہے کہ اگر تم نے واقعی فلمیں دے دیں تو ہم ان لوگوں کو فرار کروا دیں گے لیکن میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا لیکن کیا وہ بولا انہیں اس بات پر یقین کرنے میں تعمل ہے کہ اس کے پیچھے حاروت رابیل کا ہاتھ ہوگا میں نے حیرت سے کہا اس کے علاوہ اور کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور کون ہے جسے فارمولوں سے دلچسپی ہو وہ بولے اس کا کوئی کاروباری حریف اسے نیچہ دکھانے کے لیے اس کے خلاف سازش کر سکتا ہے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بس یہ اتفاق ہے کہ اس کے کچھ اعترافات میں نے ریکارڈ کر لیے تھے مجھے نہیں معلوم کہ ان اعترافات کی قانون کی نظر میں کیا حیثیت ہوگی لیکن آپ کے اس شبے کے ازالے کے لیے کیسٹ بہرحال کارامد ہوگی وہ کیسٹ ہمیں کب مل سکے گی میں نے کوٹ کی جیب سے کیسٹ نکال کر ان کی طرف بڑھائی کہا کیسٹ میرے پاس موجود ہے جیکلین کے آدمی میرے پاس سے اسلحہ برامت کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی مسٹر گری ہولڈنگ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے کیسٹ لے کر انہوں نے انٹرکوم پر اپنی پرسنل سیکرٹری ہیلن کو طلب کیا مجھے دیکھ کر ہیلن کی آنکھوں میں چمک اپری مسٹر گری ہولڈنگ نے کیسٹ ہیلن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اس کیسٹ کے بارے میں مجھے مکمل ریپورٹ درکار ہے آدھے گھنٹے کے اندر لیبارٹری سے ریپورٹ حاصل کر کے مجھے متعلق کرو ہیلن کے جانے کے بعد میں نے فارمولوں والی فلمیں بھی مسٹر گری ہولڈنگ کے حوالے کی کہا ان فلموں کے بل پر عربوں نہیں بلکہ کھربوں ڈالر کمائے جا سکتے تھے مسٹر گری ہولڈنگ نے اس بات میں سر ہلایا ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے کہا لہٰذا یہ نظریہ باطل قرار پاتا ہے کہ فلموں کو غائب کروانے والی حرکت کسی کاروباری حریف کی ہو سکتی ہے کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے اتنا بڑا خطرہ کوئی بھی مول نہیں لے سکتا وہ بولا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کون ہو میرا مطلب ہے کہ تمہارا اصلی نام کیا ہے تم کیا کرتے ہو کہاں رہتے ہو میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا میں مجبور ہوں جناب مجھے امید ہے آپ یہ سب کچھ معلوم کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں نے ایک ملکی امانت نہایت کامجابی سے حکومت کو واپس کر دی مسٹر گریہ ہولڈنگ نے تفہیمی انداز میں سر کو جمبش دی بولے بے فکر رہو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا مجھے اندازہ ہے کہ تمہاری اصلیت ظاہر ہو گئی تو تمہیں خطرات لاحق ہو سکتے ہیں میں نے کہا اگر ممکن ہو تو جیکلین کے آدمیوں سے ہماری جان چھڑوا دیں وہ مسلسل ہمارے تاقب میں ہیں اور اب میں اپنے ساتھیوں سمیت واشنگٹن سے واپس جانا چاہتا ہوں وہ بولے ٹھیک ہے جب تم یہاں سے واپس جاؤ گے تو کوئی تمہارا تاقب نہیں کرے گا ایک گھنٹے کے اندر اندر ہم تمام مراحل سے گزر گئے کیسٹ کی گواہی ان کے لیے موتبر قرار پائی تھی اور فلمیں تو تھی ہی اصلی میں نے کہا اب ہمیں اجازت دیجئے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو ہو سکے تو ان کی رہائی کا بندوبست کر دیجئے گا مسٹر گری ہولڈنگ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے کر اسے حل کرائیں گے انہوں نے مجھے حکومت سے ایک معقول رقم دلانے کی پیشکش بھی کی جسے میں نے سختی سے مسترد کر دیا وہ مجھ سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے اور گیٹ تک ہمیں چھوڑنے آئے میں جیکلین سے اپنا پسٹول واپس لینا نہیں بھولا تھا مسٹر گری ہولڈنگ نے ہمیں اپنی کار میں بھیجوانے کی پیشکش بھی کی مگر میں نے ان کا شکریہ دا کر کے ان کی یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا سڑک پر سے گزرنے والی پہلی ٹیکسی کو ہم نے روک لیا اور اسے کرسٹل ہوتل چلنے کو کہہ کر ہم اس میں بیٹھ گئے ظاہر نے طویل سانس لے کر کہا ہم اس آخری مرحلے سے بھی بخیر و خوبی گزر گئے میں نے اس بات میں سر ہلا کر اس سے اتفاق کا اظہار کیا لیکن اس وقت ہم دونوں ہی اس بات سے لاعلم تھے کہ ہماری اصل مسئبتوں کا آغاز تو اب ہوا ہے سکون کے دن تو اب رخصت ہوئے ہیں ہم دونوں اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے تھے اس طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ملی کہ ٹیکسی سے ہوتل کرسٹل کا فاصلہ پانچ منٹ سے زیادہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن جب کافی دیر چلنے کے بعد بھی ٹیکسی نہیں رکی تو میں نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا ٹیکسی واشنگٹن کی بھری پوری سڑکوں پر سے گزر رہی تھی میں نے بلند آواز سے کہا یہ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو میں نے تم سے کرسٹل ہوتل چلنے کو کہا تھا میری آواز سن کر ظاہر کو بھی ہوش آیا لیکن ہمیں دیر ہو چکی تھی ٹیکسی ٹائیور کی طرف سے کوئی جواب آنے کی بجائے اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان خودکار طریقے سے شیشے کی ایک دیوار حائل ہو گئی اگر کبھی دروازے کے شیشے بھی خودکار طریقے سے بند ہو گئے میں پوری طرح چوکن نہ ہو گیا اور میں نے اپنی جانب والے دروازے کا شیشہ اتارنے کی کوشش کی مگر شیشہ ٹس سے مسنا ہوا ظاہر کی جانب والا شیشہ بھی جام ہو چکا تھا ظاہر نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا یہ کیا ہوا جناب شیشے بھی جام ہیں اور دروازہ بھی آخر یہ چکر کیا ہے میں نے تشویش سے کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ممکن ہے جیکلن نے انتقامی جذبے کے تحت کوئی حرکت کر ڈالی تب ہی اقبی حصے میں نصب سپیکر سے آواز آئی جیکلن میں اتنا بڑا غیر قانونی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہے میں نے چونکر پیچھے کی طرف دیکھا ظاہر نے باکھلا کر کبھی پیچھے کبھی آگے دیکھتے ہوئے کہا یہ کس کی آواز ہے کیا ڈرائیور بولا تھا میں نے بڑے سکون سے کہا نہیں یہ ڈرائیور کی آواز نہیں تھی وہ تو ڈرائیورنگ کرنے میں مگن ہے ظاہر نے کہا پھر یہ شخص کون ہو سکتا ہے جناب میں نے بے پروائی سے کہا معلوم نہیں آواز تو میرے لیے اجنبی ہے حالانکہ میں اس آواز کو پہچان چکا تھا سپیکر سے سرد لہجے میں کہا گیا تمہاری چالا کیا تمہارے کسی کام نہیں آسکیں گی علی ارخان آلیو ہاورٹ کی آواز تم سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے آلیو ہاورٹ کا نام سن کر ظاہر سیٹ سے اچھل پڑا اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی میں اسے پہلے ہی شناخت کر چکا تھا وہ واقعی آلیو ہاورٹ کی ہی آواز تھی ظاہر پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا مجھے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بہت بے تکاہ پھنسا ہوں یہ بات البتہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آلیو ہاورٹ کو میرا سراغ کیسے ملا ہم نے انتہائی احتیاط برتی تھی ہر قدم پر میک اپ کا سہارا لیا تھا یک کے بعد دیگرے ہوتل تبدیل کرتے رہے تھے اور پھر آلیو ہاورٹ اسے تو میں نے بڑی مسئیبتوں میں پھنسا دیا تھا لائن آف کروزل سے روانہ ہونے والی اسلحے کی پہلی کھیپ کے معاملے میں اسے شکست فاش سے دوچار کیا تھا اس کی بیٹی کو اغوا کر کے میں نے اسے بے بسی کی اس منزل تک پہنچا دیا تھا جہاں آدمی خودکشی تک کر لیتا ہے اس وقت آلیو ہاورٹ پوری طرح میرے رحم و کرم پر تھا میں اگر چاہتا تو اسے بہ آسانی حلاق کر سکتا تھا مگر میں نے ایسا نہ کیا میں تو اسے یہ بابر کروا دینا چاہتا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے بے بسی زلط اور بے کسی کی انتہا تک پہنچا دینا چاہتا تھا میں نے اسے بڑے بھرپور زخم لگائے تھے جس مشن کا وہ انچارچ تھا اسے میں نے خود اسی کے ذریعے ناکام بنا دیا تھا مجھے یہ بھی یاد تھا کہ آلیو ہاورٹ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر اسے موقع ملا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا میں نے بڑے سکون سے کہا پیارے آلیو ہاورٹ میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے لیکن یہ سکون ست ہی تھا میرے اندر بڑے توفان اٹھ رہے تھے اول تو یہ مومہ ہی لا ینحل تھا کہ آلیو ہاورٹ مجھ تک کیسے پہنچا لیکن مجھ تک پہنچ ہی گیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ تہزیب اور برڈ بھی اس کی نگاہوں میں آ گئے ہوں گے اور میں اس کی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف تھا اپنی مطلب براری کے لیے وہ کسی حد تک بھی گر سکتا تھا میں اور ظاہر تو اس کے چنگل میں آ ہی گئے تھے مگر تہزیب اور برڈ بھی خطر میں تھے ممکن تھا آلیو ہاورٹ ان پر بھی قابو پا چکا ہوں